تم ہر وقت یہ سوچ رہے ہو کہ میں تو ڈیر ساری دعائیں اور عبادات کر رہا ہوں اللہ سے ہر وقت مانگتا ہوں مگر مگر اب تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آسکا ہر وقت اسی جواب کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کیسے مجھے یہ جواب ملے گا جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے ملے گا کی نہیں السلام علیکم افان انفو ٹی وی کے پیارے دوستو اس نے اپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں بالکل جانتا ہوں کہ آپ کو ایسے ہی خیالات آتے ہوں گے صرف ایک بات یاد رکھو جس طرح آپ اپنی زندگی کے ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ خالق کائنات ہماری دعاوں اور عبادات کا حساب نہ رکھتا ہو یا نعوذ باللہ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو کہ تم کتنے پریشان ہو وہ تو اپنے بندے کے ایک ایک سانس عبادات اور سجدوں اور دعاوں کا حساب رکھتا ہے ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بولتا پھر وہ تمہیں کیسے بول سکتا ہے یقیناً تم نہیں جانتے کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں سنو یہ جو دکھ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہوتی ہے ہم معصوم انسان کہا جان پاتے ہیں یاد رکھو اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہو اصل میں مشکلات اور دکوں کا آ جانا مالک کائنات کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹسٹ ہوتا ہے جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا اس کائنات میں پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا درحقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے اور جس دن تم نے یہ قبول کر لیا کہ یہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے یہ سب میرے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو آپ کی تمام پریشانیاں اور ہر وقت کی سوچ ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ نے وہ راز پا لیا جس نے تم کو پریشان کر دیا تھا اللہ قرآن پاک میں ان دکی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تم ہے یہ مشکل تو نظر آئے گا یہ آسانی سے جوڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چن جاتی ہے کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی دولت تھی ہاتھ سے نکل گئی کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کی تم کو اشد ضرورت تھی ہاتھ سے نکل گئی سنو مالک کائنات قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تم ہے اللہ پر یقین نہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمام مشکلات اور پریشانی آخر میرے ساتھ ہی کیوں تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ میاد ختم ہوتی ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز مسلسل نہیں رہتا تو بھلا کیسے یہ دکھ اور پریشانیہ مسلسل ہوں گی یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیا کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے توڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازہ بھی اتنا ہی جاتا ہے کبھی کبار ہم انسان اس دیری کے پیچھے کی مسلحت کو نہیں جان پاتے جان لو کہ اللہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا سنو تم ڈون رہے ہو کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے جان لو کہ اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوں سے یاد کرتا ہے تمہیں پتا ہے اللہ تعالی ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکوں میں اس کا شدت سے تلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا سبر سے انتظار کر رہا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ تعالی فرماتا ہے لب بیک مانگ تجھے آتا کیا جائے گا تم جانتے ہو تحجد میں آنسوں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے سنو تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ تم کبھی بھول نہ پاؤں کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹسٹ کے طور پر آتی ہے جس میں تمہارے سبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے یہ ہے بہت مشکل کام لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کروگے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤگے تم خود سوچو اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تو نہیں ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سوار کے جاتی ہے کتنا خوبصورت احساس ہے اس رب سے مانگنے کا یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیقون کب ہوتا ہے جب تم زندگی کی گوڑے کی لگام اپنے رب کے ہاتھ میں دیتے ہو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گوڑے پر سوار ہو کر چلتے رہو تو تم نے اللہ کو بتا دیا کہ کہا جانا چاہتے ہو تو بس تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں پریشان مت ہونا وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توقل کے سوائے توقل کے یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہی ہوں گے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا قرآن میں ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی مستقبل کی ترتیب کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری کی گئی ترتیب تمہارے لیے مستقبل میں کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے یاد رکھو اللہ تعالی ہمیشہ تمہارے لیے محفوظ مقام ڈونڈتا ہے یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لیے ایک ایسے مستقل راستہ نکال رہا ہوتا ہے جو تمہاری وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا میں جانتا ہوں تم بہت عذیت میں ہوں گے بہت تکلیف میں ہوں گے پر یاد رکھو کوئی بھی دعا یا عبادت ادھوری نہیں چھوڑتا کوئی آنسو اللہ زائع جانے نہیں دیتا کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا تم انشاءاللہ بہت جلد وہ موجزے بھی دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا جو تمہاری وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا میں آپ تمام لوگوں کے لئے دل سے دعا گو ہوں وہ تمام لوگ دعاوں میں شرکت سے کسی کو دل سے مانگ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں وہ لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں اور وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح ختم کر دے اللہ آپ سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے آمین موسیقی